السلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کو بتایا کہ لہوں مارچ کے جس طرح عمران کان صاحب بتا رہے ہیں کہ قریب باتی جارہی ہے جیس طرح ہی آپ کیونکہ آج عمران کان صاحب نے ان کے جلسے ہیں جنہوں والی کے اندر اس کے اندر کچھ اہم طرح اعلان کرنا ہے تو اسی کے متعلق میں آپ کو بعد میں بتا ہوں گئے کہ کون سا اعلان کرنے جارہے ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین اکرام وفاقی حکومت نے فائی کے طریقے گرفتاریاں شروع کروا دی ہیں اس وقت پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے فائی کی طرف سے اور ابھی تک تو تبدید آ رہی ہے فائی کی طرف سے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے بھرپور کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنا دیا وفاقی حکومت کو اور یہ بتا رہی ہے کہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے یعنی کہ گرفتار کیا جائے پارلیمنٹ ہاؤس سے تو ایک سینیٹر کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کرنا یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی بے توکیلیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کی سپریمیسی کے اوپر بھی سوال یہ نشان کھڑا کر دیا ناظرین اکرام اس کے بعد لہور کے اندر سے ان کا ایک بندے کو گرفتار کیا گیا جو کہ شمالی منجاب کے اپتما کے چیئرمین بھی ہیں جوسر کراچی کے اندر بھی گرفتاری کی گئی ہے اور اس سب کی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ آمیر کیانی کے گھر کے اوپر بھی گیڑ ماری گیا آپ سے کچھ دیر پہلے یہ ناظرین اکرام خبر دی گئی ہے حماد آزر کی طرف سے جو کہ پنجاب کے جنرل سیکٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور ایک جنگ لیٹر شکل ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر اور ایکسل وزیرہ خزانہ بھی جائے سکتے ہیں وفاقی اور پنج کی یہ پی کے ایک گورمنٹ جب تھی تو اس کے بعد ناظرین اکرام عمران خان صاحب کی ایک اور آڈیو منتر ایام پر آ چکی ہے یہ میں آپ کو اپنی ایک اور ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر اور ان ساری آڈیوز کا پوسٹ مارٹم کر کے آپ تک پہنچاؤں گا کہ کس طرح سے یہ لیک ہو رہی ہے کون ان کو لیک کر رہا ہے اور کون کون اس کو لیک کرنے کے اندر ملقیصہ اور کس کس بندے نے یہ سادش کیار کی ہے عمران خان صاحب کی آڈیو لیک کرنے کی جو کہ ایک پلان بنایا گیا ہے عمران خان کے خلاف ان کے لونگ مارچ کو نکام کرنے کے لئے اس کا یہ ایک حصہ تھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے تو اسی طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کی نیریٹیو کو ختم کرنے کے لئے اپنی کچھ آڈیوز لیک کروائی ہیں یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کا جو نیریٹیو ہے امریکہ کے خلاف اور جو عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر جو نیریٹیو ہے اس کو ختم کیا جائے حالکہ یہ اس دفعہ عمران خان کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ عمران خان جو کچھ بھی کہتا ہے عمران اس کے اوپر اندھا بسواش کرنے لگی ہے یعنی کہ اندھا یقین کرنے لگی ہے عمران خان صاحب کے اوپر یعنی کہ جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں عمران اس کے اوپر جقین کر لیتی ہے سو پرسنٹ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ساری لیڈرشپ سے اب عمران کا اعتماد اچھ چکا ہے اور اگر وہ کوئی ثبوتوں کے ساتھ بھی کوئی بات سامنے لے کر آ رہے ہیں اب تو عوام کہہ رہے نہیں تھی یہ تو جھوٹ بودھ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی جو ماضی کی کوئی سیاسی اختلافات تھے وہ انہوں نے ختم کر کے ایک حکومت بنائی ہے ایک اتحاتی حکومت بنائی ہے اس کا بھی ان کو بہت بڑا یعنی کہ لوس ہوا ہے عوام کے اندر ان کی قراریتی ختم ہوئی ہے کیونکہ یہ ماضی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں تو جی عمران خان کی جو آڈیو لگ ہوئی ہے وہ بظاہر کو بھی یہی نظر آ رہا ہے اس کے پر اصل عمر صاحب نے اپنا موقع بھی پیش کیا کہ یہ ایڈ ایڈ شودہ ہے اس کو مختلف ایک لکھ جان سے اور دوسرے کے لکھ وہاں سے لے کر ان کی چند باتوں کو ملا کر کے بڑی ان کی ایک آڈیو بنا کر لیگ کی گئی ہے یہ بھی اسی طرح کی آڈیو تھی کیونکہ پچھلے دنوں ہم بتا رہے تھے کہ جمعے والے دن شریف کاندان کے اوپر بھاری پڑتا ہے لیکن انتظر جمعے والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھاری پڑھے ہیں اور ناظرین اکرام اس کے بعد آ رہتے ہیں جن میاں والی کا جلسہ آج عمران خان صاحب جب سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی کے اندر اپنا خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر جو بچے ہیں اور جو پلفیسرز ہو رہے ہیں ان سے اپنا خطاب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر یہ عمران خان صاحب انہوں نے اس نمل یونیورسٹی کے بنیاد رکھی تھی اور اس کو بریٹفارڈ یونیورسٹی کے ساتھ لنک کروایا ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تو وہاں پر عمران خان صاحب کی اچھی فائل فرنگی ہے اور اچھے خاصی جو ادھر بھی عوام بچے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں کے پروفیسرز اور جو ٹیچرز بگرہ جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں اس جلسے کے اندر کیونکہ میں یہ جلسہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک جلسہ میاں والی کے اندر عمران خان اب صاحب بھی کر رہے ہیں اور تھوڑی سی دیر بعد ایک جلسہ مین گراؤنڈ کے اندر ہے میاں والی کے اندر کالی اس جلسہ کا آپ کو تقریباً تقریباً آدھا فل کر دیا تھا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے اور اپنے ملینوں میں جو پی ٹی آئی کے لئے انہوں نے لکھے تھے وہ گئے تھے تو کل ہی ایک جلسے کا سماسہ جس طرح اگر آپ لگا لیں جی مسلم لگنون کے جو جلسے ہوتے ہیں اسی طرح کا جلسہ پی ٹی آئی نے کالی کر دیا تھا عمران خان صاحب کی گہر موجودگی کے اندر تو اب آجاتے ہیں جی عمران خان صاحب آج اپنی موجودگی کے اندر کون سا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں ناظرین اقرام عمران خان آج اپنے جلسے کے اندر اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ لوگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں یہ ابھی ذرائع کے طریقے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بارہ ربی اور اول کے دوسرے دن ہی یا تو بارہ ربی اور اول کے دن ہی عمران خان صاحب کال دینے جا رہے ہیں اس کی لوگ مارچ کی اور وفاقی حکومت کے اوپر جائنا اس وقت سکتہ تاری ہو گیا اور میٹنز پر میٹنز کی جا رہے ہیں اور اپنی یعنی کے سفارشاہ پیش کی جا رہے ہیں پلانز بنایا جا منصوبے تشکیل دے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے کہ کس طرح عمران خان کو ٹیکل کرنا ہے لیکن عمران خان اس گفائن سے ٹیکل ہونے والا نہیں ہے اور دوسری اس کے اندر ایک اور بھی خبر میرے پاس پہنچے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی لونگ مارچ کو موخر کرنے جا رہے ہیں جی ناظرین اکرام عمران خان صاحب ابھی موخر کرنے جا رہے ہیں لونگ مارچ کو اور یہ آج کے جلسے کے اندر یہ بھی متوقع ہے کہ اعلان کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کے طرف سے کہ ابھی میں ل کردے کی دکھانے کے لئے ساری اتیاریاں کر کے بیٹریز دی ہوں کی اتیاریوں کے پر پانے پر جائے گا یہ سب سے بڑی سٹرونگست مووو ہے اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کو آج اس کو ختم کر دیتا ہوں مخرک کر دیتا ہوں آگے آنے والے جنوں میں مجھے بہت بہت سیاسی فائدہ ہو گا اس سے کیونکہ اگر عمران خان صاحب اب لے کر جاتے ہیں اور الیکشن کیوں کہ وفا کی امت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کروانا دوہزار تریس کے اندر کروائیں گے آگاست کے اندر دوہزار تریس کے اندر کے نزدیک جب الیکشن کال ہوں گے تو ابھی تبھی عمران خان صاحب کو ریپورٹ مل جائے گی کہ جی الیکشن کال ہونے والے ہیں پھر یہ اپنا دھرنہ لے کر یا کچھ لے کر جائیں گے وفا کی حکومت کے پاس اور اپنے مطالبات رکھیں گے لیکن یہ سب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا تھا وہی تھا جو کہ ان کے آرمی چیف والا تھا کہ آرمی چیف صاحب کے مدت ملازمت میں توسیق کی جائے نئے آرمی چیف لگانے کی اجازت جائے نئی حکومت کو جی جائے لیکن عمران خان نے وہ اپنا مدت کھیل دیا تھا اس کا فائدہ ہوا تھا عمران خان صاحب کو اس کا بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوا ان کو بہت سارے کیسز کے اندر دیا گیا لیکن اس وقت صورتحال یہ بنی لیا ہے کہ وفا کی حکومت بھی اور انٹیلیجنس جنسیز بھی اس سے پر لگنیا کہ عمران خان کے دانمار کو کس طرح ہینڈل کیا دے کیونکہ عوام اس وقت بھکری ہویا ہے اور عوام کو صرف ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور وہ لیڈرشپ اگر عمران خان صاحب کے سائے کے اندر میں ان کو مل جاتی ہے تو پھر تو پاکستان کا یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں اس وقت کے مستقبل آپ کو ترچین تبدیل دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہونا چاہیے پنجاب کے اندر ایک دفعہ پھر سے ٹھنی ہوئی ہے وفا کی حکومت اور پنجاب کے اندر سی سی پی اور لہور کے اوپر کیونکہ سی سی پی اور لہور کے ساتھ عمران خان صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں خفیہ ترین ملاقات ہی ہے سی سی پی اور لہور حولان نمود لگر سے اور ان سے کام ہے کہ آپ جی پچیس مئی والے جن جتنے بھی مقدمات تھے پنجاب کے اندر سارے ختم کروائیں اور جو بھی پی ایم ایل این کے اوپر گیسی سے ان کو منتقی انجام تک پہنچائے رانہ سناولہ کو منتقی انجام تک پہنچائے جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے تو مفاقی حکومت کے دراف سے ایک خاطر لکھ دیا جاتا ہے پنجاب حکومت کو اور ریلیو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے سی سی پی اور لہور غلام محمودوں کا خواہ کو لیکن پنجاب حکومت اس کے ایک بار پھر سے نفی کے اندر سارے جاتے ہوئے اس کو ریجٹ کر دیتی ہے اور سی سی پی اور لہور کو اپنے دور تک محدود کر دیتی ہے اس کے بعد ناظرین اکرام آجاتی ہے آپ کی بریکن نیوز جی ناظرین اکرام بریکن نیوز اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی حالات میں آپ کو کہنا فر قبدیل ہونے جا رہے ہیں قائدتوں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائلز ملز جہاں ان کے صدر کی ملائقات بھی ہے اسحاب ڈار کے ساتھ کو اسحاب ڈار نے بیس اس سے اوپر جتنا بھی خرچا ہے گا تیس ہے پینٹی سار چالی سار تنالی سار وہ حکومت برداشت کرے گی یہ سینکٹر عساب ڈار صاحب کی طرف سے وزیریہ خزانہ عساب ڈار صاحب کی طرف سے اور عمران خان صاحبی اس بات سے بہت خوبی ادا ہے کہ جیسے جیسے یہ وقت ہزرتا رہے گا وفاقی حکومت اور زیادہ مضبوط ہوتی جائے گی اور اماعت کے اندر ان کی جو پرسچہ نے خراب ہو چکی ہے وہ پھر سے ری بیڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو یقینہ ناظرینے طرح ہم آپ تک بہت سے خبریں بہن چکی ہوں گے آپ کمارا چینل کو اسی طرح لائک سبسکرائب شیئر اور بیل ایٹم کا بٹن دباتے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اللہ آنس ویڈ سکیں